رجب المرجب کے مہینے میں کونڈوں کی نیاز کی شرعی حیثت کیا ہے اور کس تاریخ میں نظر و نیاز کرنا بہتر ہے نیاز و افعاد یہاں بجردان دین کی بلکہ عامتل مسلمین کے لئے یہ جائز و مصدح ہے کہ یہ ایسال سباب کی ایک شمل ہے برآن کریم پڑھنا اور شیرینی یہ کھانا تیار کر کے اس پر برآن کریم کی تلاوت اور اس شیرینی یہ باتیں اہباب اقارب فقراء میں ساکر کو کھلانا یہ سب مجموعہ بحاظن ہے کہ تلاوت اس ایک عبادت ہے پھر میت خیر سے اس کھانا تیار کرنا وہ بھی عبادت ہے پھر اس کو غرہ میں مساکین میں اہباب میں عارم میں دوستوں میں تاکھن کرنا یا عبادت کا ڈاؤن کی یہ بھی ایک خیر ہے اور اس کے بعد ہم باتیں مسلمین کے لئے دعا کہ اللہ اس کا سباب فلاں کو فلاں کو ارجبلہ مومنین اور مومنات کو پہنچا دے اس میں کونسا ایسا کام ہے جو ناجائد و حرام ہے یہ خیرات کا مجموعہ ہے اور جب یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز اپنے جگہ پر جائز اور مستق ہے ان کا بھی جانے سے ایک اٹھا کرنے سے یہ ناجائز کیسے ہو سکتا یہ جائز ہے اور کونوں کی نیاز مسلمانوں میں حیل سنت بنجماعت میں اس کا دستور ستائیس رجب یا رجب کے مہینے میں اس میں کوئی شرعی تاجیر نہیں ہے کہ اس سے آگے کرنا یا اس سے پہلے کرنا یا اس کے بات کرنا نہ جائے تو جب چاہے کریں اس میں کوئی شرع سے کوئی پاپندی نہیں موسیقی